نمازکار کسان ساتھویں آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ 25 نومبر سے پہلے آپ کی ایسی کون سی سبجی فصلے ہیں جن کو آپ اپنے کھیتوں میں لگا کر آنے والے 70 سے ایسی دنوں میں بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں دیکھیں کسان ساتھویں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو چنیندہ کچھ ایسی سبجی ورگی فصلے بتانے والے ہیں جن کو اگر آپ نومبر 25 نومبر سے پہلے لگاتے ہیں تو نشی طور پر آپ ستر سے ایسے دنوں میں اپنے کھیتوں سے بہت اچھا منافع کم آ رہے ہوں گے کیونکہ آپ جو فسکلیں سمجھ لگائیں گے وہ مارکٹ میں سب سے پہلے پہنچا کے مارکٹ سے بہت اچھا ریٹ اٹھا رہے ہوں گے تو نمسکار کسان ساتھیوں اور آپ سب کس آگاتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کسان والا جنگشن میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں ساتھ میں اگر بھی تک آپ نے مارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں اس ویڈیو میں ہم آپ کو لگ بک 3 سے 4 طریقے کی سبجی فصلے بتائیں گے جیسے کہ آپ کو میں ایک سامان فصل بتاؤں گا جو پورے بھارت میں کسی بھی طریقے سے لگائی جا سکتی ہے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سیچویشن سے لگائی جا سکتی ہے مطلب اس کو فلیٹ سرفیس پہ لگائیے یا اس پہ بیٹ بنا کر لگائیے یا منچنگ ٹرپ کے ساتھ میں لگائی کیسے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں دوسرا میں آپ لوگوں کو کندورگی فصلے بتاؤں گا جن کو آپ نومبر کے مینے میں جتنا جلدی لگا دیں گے اتنا جلدی ان کا اتبادن آپ کو ملے گا اور منڈی سے آپ کو بہت اچھا منافع ملے لہے ہوگا بہت اچھے بھاو آپ کو منڈی سے ملے لہے ہوں گے ساتھ میں میں آپ لوگوں کو کچھ چنیندہ بیلورگی فصلے بھی بتاؤں گا جو کہ آپ پچیس نومبر سے پہلے پہلے لگا سکتے ہیں اور مارکٹ سے بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں مطلب میرا یہ کہنے کا ہے کہ ان کا اتنا اچھا اتبادن ہوتا ہے اور ان کے اچھے ریٹ ملے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں مارکٹ سے ساتھ میں اس کے بعد جب میں آپ کو سبجی فصلے بتانے والا ہوں وہ چھوٹی فصلے ہوتی ہیں جن کو آپ لگانے کے بعد میں ماتر پچیس سے تیس دنوں کے اندر مارکٹ سے بہت اچھا منافع کما رہے ہو آج اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس طریقے سے چار ورگ میں فصلے بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سامان فصل کے بارے میں جسے کوئی بھی کسان کسی بھی سامان کھیت میں کسی بھی پرستیت میں لگا سکتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو سبجی فصل آتی ہے وہ آتی ہے ہری مطر کی فصل ہاں کسان ساتھیوں ہری مطر کی فصل کسان ساتھیوں نے جون جولائی اور اگر سیکٹمبر کے مہنے میں بھی ہری مطر کی فصل لگائی ہوگی ان کی مطر جو ہے وہ مارکٹ میں آنے لگی ہوگی اور ان کو اچھا منافع بھی ملنے لگا ہوگا جو اگیتی مطر کا منافع ہوتا ہے وہ پچاس سے لے کے سو روپے کلو تک چل رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک سمسیہ یہ آتی ہے کہ اس میں اتنا اچھا اتبادن نہیں ہو پاتا ہے جو مطر نومبر میں لگائی جاتی ہے اس کا اتبادن بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ منافع کما رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ہری مطر کی فصل بھی اس سمیں لگا سکتے ہیں کسان ساتھیوں جو اگیتی مطر لگائی جاتی ہیں ان کے پودوں میں جڑوں میں کچھ سمسیہیں آ رہی ہوتی ہیں جیسے فلیاں بڑی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی فلیاں آ رہی ہوتی ہیں ساتھ میں جڑوں میں بہت ساری بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا اتبادن جو ہے گر جاتا ہے لیکن جو آپ لوگ نومبر میں فصل لگا رہے ہوتے ہیں مطر کی فصل لگا رہے ہوتے ہیں اس میں اس طریقے کی سمسیہ نہیں دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ لوگ پچیس نومبر سے پہلے پہلے ہری مطر کی فصل بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ پچیس نومبر سے پہلے ہری مطر کی فصل لگاتے ہیں تو ایک تو آپ کو بہت تابر توڑ اتبادن ملے گا ساتھ میں آپ لوگ منڈی کے اندر اس فصل کو لے جاکے جب بیچیں گے تو آپ کو ریٹ بھی بہت اچھے مل رہے ہوں گے تو آپ لوگ اس سمیں حری مطر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے حری مرش کی فصل ہاں کسان ساتھیوں آپ لوگ پچھئیس نومبر سے پہلے حری مرش کی فصل لگا سکتے ہیں حری مرش جو اس سمیں لگائی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ جب دو ہزار چوبیس میں حری مرش کی فصل اس سمیں لگائیں گے تو دو ہزار پچیس جنوری میں آپ لوگ اس سے بہت اچھا منافع کما رہے ہوتے ہیں اس سمیں لگائے کہ ہری میچ میں بہت زیادہ نقصان کچھ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے بیماریاں نہیں ہوتی ہیں بس اس کو تھوڑا سا تھندک اور پالے سے بچانا پڑتا ہے اور اس کے مارکٹ ریٹ آپ لوگوں کو بہت اچھے مل رہے ہوتے ہیں ہری میچ کی فصل لگانے سے پہلے آپ لوگوں کو اس بات کا سنشت کر لینا چاہئے کہ آپ کے مارکٹ میں کس طریقے کی ہری میچ زیادہ چلے ہیں مطلب زیادہ تیکھی والی چلے ہیں تو آپ اس فصل کو لگا سکتے ہیں اگر مدھم تیکھاپن چلتا ہے آپ کی مارکٹ میں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں ساتھ میں اگر آپ لوگوں کے پاس پہ پود نہیں ہے آپ نے نرسری نہیں تیار کری ہے تو ابھی آپ کے پاس سمجھ ہے آپ پود تیار کر سکتے ہیں نرسری تیار کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی نرسری تیار ہونے میں ماتر 30 سے 35 دن لگتے ہیں اس کے بعد میں انہیں ٹرانسپلانٹ کر کے کس سے آپ بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں جب آپ کی ہری میچ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس میں سے جب ہارویسٹنگ کر کے آپ مارکٹ میں لے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا منافع مل لہا ہوتا ہے کیونکہ آپ سب سے پہلے ہری میچ مارکٹ میں پہنچا رہے ہوتے ہیں جس سے آپ لوگوں کو بہت اچھا لاب ملتا ہے بہت اچھا پیسہ آپ کو ہری میچ کا مل لہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس سمیں ہریمچ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے ٹماتر کی فصل ہاں کسان ساتھیوں اس سمیں آپ نومبر میں ٹماتر کی فصل بھی لگا سکتے ہیں پچھلی بار جن کسان ساتھیوں نے ٹماتر کی فصل لگائی تھی ان لوگوں نے بہت اچھا تابرت اور اتبادن بھی پرابت کیا تھا ساتھ میں ان کو مارکٹ سے بہت اچھا لاب بھی ملاتا کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا پشلی بار ٹماتر کے کیا بھاؤ چلے تھے کیا منڈی میں اس کے ریٹ چل رہے تھے تو آپ لوگ اس سمیں ٹماتر کی فصل بھی لگا سکتے ہیں نومبر میں دیکھیں کسیان ساتھی اس سمیں جو ٹماتر لگا ہوتا ہے مطلب جو آگیتہ ٹماتر لگا ہوتا ہے یہ پورے سال میں سب سے زیادہ اتپادن اس سمیں دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کسی بھی طریقے کی بیماری نہیں آتی نگلیف کل وائرس کا آتا ہے نا سفید مچھر کا سمسیہ آتا ہے اس طریقے کی کوئی سمسیہ نہیں آتی جس کی وجہ سے ان کا اتپادن بہت اچھا آ رہا ہوتا ہے ساتھ میں ان لوگوں کا مارکٹ ریٹ بھی جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا آپ لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس سمیں ٹماتر کی فصل بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو سبجی فصل آتی ہے وہ آتی ہے سملا میرش کی فصل دیکھیں کسان ساتھی جتنی بھی میں نے آپ کو سبجی ورگی فصلے اس سمیں بتا رکھی ہے وہ آگے چل کے ان کی گروہ جو ہے سو مہینے کے اندر رکھ جاتی ہے جیسے جیسے تھنڈی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے رکھ جاتی ہے پھر جیسے جیسے ہی آپ کی تھنڈیاں کم ہوتی جاتی ہے تمپریچر بڑھتا جاتا ہے مان لیجائے کہ 20 جنوری کے بعد میں جیسے جیسے ہی تمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے ویسے ویسے ہی ان کی پھر گروہ بڑھ چکی ہوتی ہے کیونکہ تب تک آدھی ویجیٹیٹی گروہ ان کی ہو چکی ہوتی ہے تو جیسے ہی ان کی ویجیٹیٹی گروہ کمپلیٹ ہوتی ہے ویسے ہی یہ اپنے فل کے اوپر آ جاتے ہیں مطلب میرا کینک ویسے ہی یہ فل بنانا پودے شروع کر دیتے ہیں اور آپ کا فل جیسے جتنی جلدی بن جاتا ہے آپ مارکٹ میں لے جا کے اس کو بیچ کر بہت اچھا منافع کما رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس سمیں سمنا میچ کی بھی فصل لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے بیگن کی فصل ہاں کسان ساتھیوں اس سمیں آپ بیگن کی فصل لگا سکتے ہیں اس سمیں جو فصل لگائی جاتی ہے بیگن کی فصل وہ تیس سے لے کے چالیس روپے پر کیجی کے حساب سے مارکٹ میں چل رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس سمیں بیگن کی فصل بھی لگا سکتے ہیں جو کسان بیگن کی فصل کو صحیح سے منیج کر لیتا ہے ان کا دھیان دے دیتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے بیگن کی فصل سے زیادہ اچھی فصل اور کوئی ہوئی نہیں سکتی تو آپ لوگ اس سمیں بیگن کی فصل بھی لگا سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی سبجیور کی فصل بتانے جا رہا ہوں جو لگ بگ ایک سمان ہے ان کو اگر آپ 25 نومبر سے پہلے لگا دیتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا تابر توڑ ساندار اتبادن ملے گا اور آپ مارکٹ سے بہت اچھا منافع کمائیں گے وہ سبجی فصلے ہیں پتہ گو بھی فول گو بھی اور بروکلی ہاں کسان ساتھیوں اس سمیں آپ ان میں سے کوئی بھی لگا کے بہت اچھا منافع کمائے سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر میں پتہ گو بھی رکھتا ہوں پتہ گو بھی یہ ایک ایسی فصل ہے جس کو آپ کبھی بھی کہیں بھی لگا سکتے ہیں اور آپ پورے بھارت میں اس کو کہیں بھی بہت اچھے ریٹ پر بیچ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آتی ہے بروکلی کسان ساتھیوں بروکلی کی فصل اگر آپ لگانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کو ضرور دھیان دکھیں کہ آپ کی منڈی سہر کی ہے یا گاؤ کی اگر گاؤ کی ہے تو آپ اس کو نہ لگائیں کیونکہ گاؤں میں بروکلی کی اتنی زیادہ مانگ نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ نقصان جھیل سکتے ہیں بروکلی وہی کسان ساتھی لگائے جو میٹرو سٹیز سے زیادہ ریلیٹ رکھتے ہیں اس کے بعد آتی ہے پتہ گو بھی کی فصل تو ہاں کسان ساتھی پتہ گو بھی کی بھی فصل آپ لگا سکتے ہیں بہت زیادہ پرائز تو نہیں ملتا ہے لیکن ہاں ان کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ لوگ مارکٹ سے ایک اچھا اتنا دے کے بہت اچھا پرائز اٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اس سمیں ان تین فصلوں میں سے کوئی ایک لگا سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کندورگی فصلوں کے بارے میں تو آپ لوگوں کو میں ایسی کچھ نندہ کندورگی فصلے بتاؤں گا جن کو آپ لگا کے 25 نومبر سے پہلے لگا کے بہت اچھا مارکٹ سے منافع کما سکتے ہیں تو جو سب سے پہلے نمبر پر فصل آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی آلو کی فصل اس سمیں آپ لوگ آلو کی فصل بھی لگا سکتے ہیں کسان ساتھی آلو کی بہائی آپ اس سمیں کر سکتے ہیں پچھلی سال بھی آلو کے بہت اچھے ریٹ ملے تھے اس سال بھی ابھی آلو کے روٹ بہت اچھے چل رہے ہیں تو آپ لوگ اس سمیں آلو کی بہائی کر سکتے ہیں ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ اس سال عالو کی بہائی جادہ ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہائی جادہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو نقصان ہوگا آپ لوگ اگر عالو کی بہائی صحیح سے کرتے ہیں اور اچھا ات padres نکالتے ہیں تو آپ مارکٹ سے بہت اچھا منافع کم آسکتے ہیں تو آپ لوگ اس سمعیر کم آلو کی فصل بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے لیسن کی فصل اس سمعیر آپ لوگ لیسن کی فصل بھی لگا سکتے ہیں لیسن کی فصل ایک ایسی فصل ہوتی ہے جو کہ آپ کو بہت اچھا منافع دے رہی ہوتی ہے بسرتے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ لیسن کی فصل کو بہت اچھے سے مینج کرنا ہوتا ہے آپ کو اس میں اتبادن بہت اچھے سے نکلوانا ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس سے ایسا کر لیتے ہیں تو آپ لوگ لیسن کی فصل سے بہت اچھا منافع کم آ رہے ہوتے کیونکہ اس سال بھی لیسن کی فصل کا جو مارکٹ پرائز ہے وہ بیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار کنتل چل رہا ہے تو آپ لوگ اس سمیں لیسن کی فصل بھی لگا سکتے ہیں لیسن کی فصل میں اس سمیں خرچہ زیادہ آ رہا ہے کیونکہ ان کے بیچ کے جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہو چکے ہیں کافی مہنگے ہو چکے ہیں اس وجہ سے ایسا ان میں خرچہ زیادہ آ رہا ہے تو اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تھوڑے ایریا میں لیسن کی فصل آپ کی لگا لیجئے اسے آپ لوگ اپنا خود کا بیچ بھی بنا لیجئے اور اس کو بیچ بھی سکتے ہیں تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ ان سے منافع بھی کما رہے ہوں گے اور اگلے سال کے لیے آپ بیچ بھی تیار کر رہے ہوں گے تو آپ کو اگلے سال اس میں بہت پروفٹ مل جائے گا تو آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں تو کسانس آتے ہی سمیں ایک بہت ساندار موقع ہے اس سمیں آپ لوگ ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ لیسن کی بہائی اپنے خیتوں میں کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بیلورگی فصلوں کے اندر جن کو آپ اگر ابھی لگاتے ہیں پچیس نمبر سے پہلے لگاتے ہیں تو آگے چل کے آپ لوگ بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے کھیرہ ہاں کسانس آتی اس سمیں آپ لوگ کھیرہ بھی لگا سکتے ہیں کسانس آتی جو ہم اس سمیں بیلورگی فصلیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں پڑے گا اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو خرچہ ضرور اس میں زیادہ آئے گا لیکن آگے چل کے جب آپ ان سے اتپادن پرابت کریں گے اور مارکٹ میں لے جا کے ان کو بیچیں گے تو آپ لوگ بہت اچھا سبجی سے منافع کما رہے گے کیونکہ ان کے مارکٹ بہت بہت اچھے مل رہے ہوتے ہیں آپ لوگ اس سمیں بیلورگی فصلوں میں سب سے پہلے لگا سکتے ہیں کھیرہ کھیرہ کے مارکٹ پرائس بہت اچھے ملتے ہیں کیونکہ آگے چل کے سادی وغیرہ کے سیجن آنے والے ان میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی تو آپ لوگ اس سمیں کھیرہ لگا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ کھیرے کی بہائی کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ اس سمیں تربوش کی بھی بہائی کر سکتے ہیں جو اس سمیں کے تربوش لگے ہوتے ہیں جب یہ تیار ہو کے مارکٹ میں پہنچتے ہیں تو آپ کو ان کا بہت اچھا منافع مل لہا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس سمیں تربوش کی بہائی بھی کر سکتے ہیں تربوش کی بہائی بھی کرتے سمیں آپ لوگوں کو منچنگ ہے ڈریپ پیک روپ کور ہے ان سب کا اوپیو کرنا پڑے گا تاکہ ان کو تھندک سے بچایا جا سکے ورنہ جہاں تھندے پردیس ہیں وہاں پہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو جب ان کے اوپر پالا جمعے گا تو آپ کی پولی فصل خراب ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اگر تربوش کی بہائی کرنے جا رہے ہیں یا کسی بھی طریقے کی بیل ورگی فصل کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ان چیز ان باتوں کا سابدھانی رکھنا پڑے گا اس کے علاوہ بیل ورگی میں آپ لوگ لوکی کی بہائی کر سکتے ہیں کریلے کی بہائی کر سکتے ہیں ککڑی کی بہائی کر سکتے ہیں یہ بھی جو فصلے ہیں ان کو اگر آپ اس ٹائم پر لگاتے ہیں اور ان کو پروٹیکٹی کور سے کور کرتے ہیں ڈریپ اور منچنگ کا اوپیو کرتے ہیں تو ان کا بھی اتپادن بہت ساندار ہوتا ہے اور مارکٹ سے ان کے بھی بہت اچھے منافع ملا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس سمیں ان فصلوں کو بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کچھ چھوٹی فصلوں کے بارے میں جو ہے تو چھوٹی لیکن ان کو لگانے کے بعد آپ 20 سے 25 دنوں میں بہت اچھا منافع کما رہے ہوتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو فصل رکھی ہے وہ رکھی ہے حریمیتی کسان ساتھی اس سمیں آپ لوگ حریمیتی بھی لگا سکتے ہیں جو اس ٹائم کے لگی حریمیتی ہوتی ہے اس کے بھاؤ بھولے آپ کو مارکٹ سے پرائس بہت اچھے نہ مل لیں لیکن جو پہلے میتی لگائی جاتی ہے ان میں ایک سمسیہ آتی ہے کہ ان کی جو بیتی ہوتی ہے وہ جلد ہی سوک جاتی ہے تو ان کسان ساتھیوں کو جیادہ منافع نہیں ملتا ہے تو اس سمیں لگائی ہوئی جو حریمیتی ہوتی ہے اس میں اس طریقے کی سمسیہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو آپ لوگ اس سمیں حریمیتی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد چھوٹی فصلوں میں جو آتا ہے وہ آتا ہے پالک کی فصل ہاں کسان ساتھی اس سمیں آپ پالک کی فصل بھی لگا سکتے ہیں پالک ایک ایسی فصل ہے جو کی چھوٹی فصل تو ہے لیکن سب سے زیادہ پیسہ کما کے دینے والی چھوٹی فصلوں میں سے ہے آپ لوگ اس سمیں پالک بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ اس سمیں مولی کی فصل بھی لگا سکتے ہیں کچھ کسان ساتھیوں نے جو مولی کی فصل لگائی تھی اب کی ان لوگوں نے بہت تابرت اور اتپادن کے ساتھ بہت اچھا پیسہ کمائی پر ایک اٹھ سے لگ بک 3-4-4 لاکھ روپے تک کمائی کیونکہ کچھ کسان بھائیوں نے کچھ ان کے ایریا میں مولی کے جو ریٹ تھے وہ لگ بک 70-80 روپے پر کلو کے حساب سے بھی بیچی گئی تو آپ لوگ اس سمیں مولی کی فصل بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں کسان ساتھی میں یہ نہیں کہتا جو آپ کو ریٹ پچھلی بار ملے ہیں وہ ریٹ اس بار ملیں گے اس سمیں جو مولی لگائیں گے اس کی ریٹ اتنے اچھے نہیں ملتے ہیں لیکن اتپادن بہت زیادہ ملتا ہے تو آپ لوگوں کا اتپادن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو منافع ہی ملتا ہے نقصان نہیں ہوتا تو کسان ساتھی اس سمیں آپ لوگ مولی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو فصل آتی ہے وہ آتی ہے چکندر کی فصل اس سمیں آپ چکندر کی فصل بھی لگا سکتے ہیں چکندر کی فصل آپ کو بہت اچھا منافع دے سکتی کیونکہ آگے چل کے کچھ ہی سمیں میں سادھی بیہا کا سیجن آنے والا ہے تو چکندر ہے مولی ہے ان کی مارکٹ میں مانگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ لوگ اس سمیں چکندر کی فصل بھی لگا سکتے ہیں کسان ساتھی آپ کو ہم نے کچھ نندہ سبجی برگی فصلے بتائی کند برگی فصلے بتائی ہیں ان کو لگا کر آپ مارکٹ سے بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں اگر آپ لوگ ان سبجی فصلوں کو لگانا چاہتے ہیں تو پچیس نومبر سے پہلے پہلے ان کو اپنے فصلوں کو لگا لیجئے ساتھ میں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں دھنیواد